موسیقی السلام علیکم معزز و ناظرین اکرام میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے خواتین عزرات آپ سمجھ لیجئے کہ اگلا جو ہفتہ ہوگا تو وہ چاندات ہونے بھی سکتی نہیں بھی تو بہرحال یہ کہ رمضان اپنے اختتام کی طرف گامزہ نے بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ اس مینے کے فیوز و برکات سے ہر مسلمان کو فیضیاب کرے اور جو مصیبت آئی بھی اس وقت پوری دنیا پہ اللہ اس پر رحم فرمائے اور خواتین عزرات کل آقا سیدنا مولا علی کا یوم شہادت تھا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم شخصیت جو پنجتن باق کا حصہ ہے ان کے صدقے ہمارے ملک پہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم کرے انشاءاللہ موقع ملت اس پر بات کریں گے کلول خواتین و حضرات اب آپ کی کال لیتا ہوں ایک درخواست کروں گا ٹائم آب برت مجھے بالکل صحیح دیجئے گا ڈیٹ آب برت صحیح ہونے کے ساتھ تو بسم اللہ رحمان الرحیم کال تھرو کیجئے گا السلام علیکم مالیکم اسلام خاتون فرمائیے مالیکم اسلام خاتون فرمائیے مالیکم اسلام اپنی بہن کے بارے ہوں کی اسمائیں ان کی ڈیٹ آب برت بتائیے میری بہن کی ہے یکم اکتوبر یکم اکتوبر 1982 1982 وقت پیدائش کان پیدا ہوئی تھی آپ کی بہن کراچی میں پیدا ہوئی ایک ملٹ دیجئے گا بہن آپ کی اچھی یہ ایک بات بتائیں یہ جاپ کرتی ہیں کہیں پہ بڑی بائزت پوزیشن پہ جواب ان کی نظر آتی ہے مجھے اور زندگی میں ان کو عزت و وقار دنیاوی جاہو جلال یہ چیزیں اللہ تعالی ہمیشہ نصیب کرے گا اور ان کا جو بیسے تو واللہ علم بی ثواب میرے رب بہتر جانتا ہے علم الغیب لیکن میری بہن ایک بات بتائیے ان کی شادی میں پرابلمز آئیں بہت پرابلمز ہیں بہت زیادہ پرابلم ہے مجھے ایسا قطعی نظر نہیں آرہا ان کو اولاد بھی ہوگی اور میں اللہ کے بھروسے پر اللہ کے اوپر یقین لگتے ہوئے پنچ تن پاک کے صدقے آپ سے کہتا ہوں ان کو اولاد بھی ہوگی اور لڑکا ہوگا لکھ لیجئے گا کرنے والا اللہ ہے اور کب ہوگا دو ہزار بائیس اور تیس کے بٹوین میں ہوگا ہاں ایک کام کیجئے گا دوسرا ان کو کہیے گا کہ نا آج کے بعد یہ بلو بلیک اور مرون کلر بلکل مرون اور وائٹ یہ بھی نہ پہنے ہیں بلیک بلو پہلنے بلیک پہلنے لیکن مرون اور وائٹ نہ پہنے اور ان کے لیے میں دو صدقے بتاؤں گا ایک تو جو ان کی زندگی میں مسئلہ ہیں ان میں نرمی آنا شروع ہو جائے دویم ان کے اولاد کا کوئی سلسلہ اللہ تعالیٰ ابھی سے بنا دے وہ تو قادر مطلق ہے کسی وقت بھی کر سکتا ہے میرا علم تو محدود ہے وہ تو سب کچھ ہے میرا رب آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو مانوٹ کیجئے سکرین پہ دیکھیں نمبر ایک تو آپ نے ہر پیر کے دن ایک پاؤ کچھے چامل ان کو کہیں اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں ہر ہفتے کے دن آٹھ چھوٹے چھوٹے ناریل کے پیسیز جو ہیں یہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں پہلا انہوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے وہ پڑھنا ہے اول و آخر ضرود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں یہ پڑھیں گے ایک سا دو مرتبہ یا وطودو یا لطیفو یا سمیو یا طبابو یا مومنو یا رحمانو یا رحیمو اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ کوسر اور ایک مرتبہ آیت القرصی اور ایک مرتبہ سورہ تاہا یہ پڑھ لیں انشاءاللہ پڑھ کے پھوک لیں تعلقات میں بہتری آنے لگے گی اولاد کے لیے انہوں نے پڑھنا ہے اول و آخر ضرود ابراہیمی گیارہ مرتبہ درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ یہ پڑھیں گی یا مصورو یا باریو یا خالکو یا رحمانو یا رحیمو اور اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر یہ پڑھ کے رب العزت سے دعا کریں پانی پہ پھوکیں دونوں میاں بی بی یہ پانی پی لیں اور میں آپ کو ایک ٹپ اور دے رہا ہوں کہ جب آپ اپنے شہر کے ساتھ حقوق زوجیت کے مرحلے میں ہوں تو آپ کے جسم پر سرخ رنگ کا کپڑا ہونا چاہیے بڑی عجیب بات کر رہا ہوں منع کرتا ہوں لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں سرخ رنگ کا کپڑا ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کنصیف کرا دے گا میرا رب غفور الرحیم بہت شکریہ خاتون اللہ آپ کو خوش رکھے جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا آواز کلیر کریں ہلو جی والیکم سلام ذرا سب آواز بلند بولیے گا نائنٹین اپریل نائنٹی ایٹی سیبن انیس اپریل یہی کانا آپ نے نائنٹین اپریل یعنی انیس اپریل جی نائنٹین ایٹی سیبن کتنے بجے پیدا ہوئیں مغرب کے بعد اب بی بی مغرب کے بعد تو پوری رات پڑی ہوئے ایسے کیسے ہوگا نہیں عشاء سے پہلے اور مغرب اب دیکھیں یہ چیز مجھے بڑا ایٹیٹ کر دیتی ہے یہ آپ لوگ سائنس کو جو ہے تکے میں لے لیتے ہیں اپریل کا مہینہ تھا اب یہ کیا ڈالوں گا اللہ کرے آپ پہ فٹ پیٹھے کہاں پیدا ہوئیں آپ کہاں پیدا ہوئیں کہاں جی کہاں پہ پیدا ہوئیں آپ نائنٹین اپریل نائنٹی ایٹیٹ ارے میری بہن کہاں مقام پیدایش کیا تھا آپ کا کراچی جی جی اچھ میری بہن اگر یہ آپ کا ذائچہ ہے تو پھر تو یہ جو دو ہزار پندرہ سے آپ کی زندگی چل لائیے اس میں بہت زیادہ پرابلم آنے چاہیے کیا ایسا ہے آپ کے ساتھ ہلو بہت پرابلم ہے اچھا کیا آپ کی چھٹیز بہت تیز ہے آپ کو پہلے سے محسوس ہو جاتی ہیں چیزیں کیا آپ کے پیٹ کے اندر پرابلم رہتا ہے میدے کا یہ بھی ہے کیا آپ ایک جگہ ٹکے نہیں بیٹھتی ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اچھا کیا یہ پچھلے آٹھ نو دن کے اندر آپ کے جسم کے اندر کوئی کٹ بلیڈنگ یا طبیعت خراب ہوئی آپ کی سیوئر قسم کی اچھا تو آلموسٹ یہی ذائچہ ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں تو ساری میچ کر رہی ہیں آپ سے جب میں نے اپنے اندازے سے ڈالا اب دیکھیں میری بہن یہ آپ کی زندگی کا نا ایک ایسی دشاہ چل لائی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال لکھنا چاہیے ان کو ہولڈ پہ رکھ لیں ان کو ڈیورنگ بریک بتاتا ہوں خواتین عزرات ایک بریک بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر رمائی محبوب آپ کو خوشحامدید کہتا ہے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ اچھا خاتون خواتین عزرات میں ہر شو پہ کہتا ہوں بیچ میں بھی کہتا ہوں آخر میں بھی کہتا ہوں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں میرے نام سے جو بھی چیز چل لائی ہے وہ صفیق اور جالی ہے وہ دھوکے باز بیٹھے میں اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجئے گا اور آپ کی سکرین کے اوپر نیچے لائن میں ٹکر بھی چل لاؤگا کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں بار بار بولتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کو کال نہ کریں تو اور آخر میں میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں فون کر سکتے ہیں آپ تو کالر سے بات کرائیے گا علیو السلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائیے گا میں نے اپنی بارے میں پوچھنے جی اپنی ڈیٹ آف برت اور ٹائم آف برت بتائیے ٹوائل اکتوبر آپ نے فرمایا بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن ہم کتنے بجے پیدا ہوئیں آپ صبح پانچ بٹ کیونکہ پر کہاں پیدا ہوئیں آپ مظفرگرد مظفرگرد یہ ملتان ڈیویین والا جی جی ایک ستنڈیو میں نے نا میں نے نا اپنی ہیلسٹ اور ایڈوکیشن کے بارے میں میں ابھی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں ایک منٹ ہو جائی میں ذرا سا آپ کے ذاچے کو ایڈیسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی غلطی ایرر نہ ہو جائے یہاں دیکھیں آپ نے کتنے بجے کہا پانچ بچ کر بیس منٹ صبح یا شام صبح صبح پانچ بیس مظفرگرد یہ ہاں کیونکہ جرا سب بھی غلطی ہو جاتی ہے تو سب غلط ہو جائے گا ایڈوکیشن آپ کے لیے اچھا جی ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور مجھے تھوڑی سی آپ کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی آپ کے لیے کنسلٹنٹ کا کام آپ کے لیے اگر آپ چاہیں آپ چاہیں تو آپ میڈیکل سائنس میں بھی جا سکتی ہیں آپ اگر چاہیں تو پلاسٹک سرجن بھی بن سکتی ہیں آپ چاہیں تو ڈرمیٹولوجس بھی بن سکتی ہیں آپ چاہیں تو پیڈیوٹیشن یعنی اردو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بچوں کی ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں میڈیکل فیلڈ آپ کے لیے مناسب ہے یا آئی ٹی کی فیلڈ مناسب ہے ان دو میں سے کوئی ایک فیلڈ منتقب کر لیجئے اللہ آپ پہ کرم کرے گا اور اللہ آپ پہ ویسے بھی بہت مہربان ہے یعنی اللہ نے آپ کو کھانے پینے رہنے کے تمام سکھوں سے نوازہ ہے اچھا اب دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے نا یہ آپ نے اپنی صحت کے معاملے میں دو چیزوں کا خیال لکھئے گا ایک میدے کا اسٹمک کا اور دوسرا لیور کا گو کے پیٹ میں تو سب چیز آگئی لیکن لیور لیور کی ویکسینیشن کرا کے رکھئے گا اور ایک کام آپ ضرور کریے گا ہر منگل کے دن گائے کے گوش کی چھوٹی چھوٹی نو ہڈیاں اپنے جسم سے لگا کے بروز منگل آپ نے آوارت کتوں کو ڈلوا دینی ہے آج کل تو ویسے ہی لوگ ڈاؤن تو وہ بیچارے بھوکے ہی ہوں گے تو یہ آپ نے ریگولر کنٹینیو کرنا ہے آپ نے بی بی محرون اور یہ برگنڈی کلر جسے کہتے ہیں یہ بالکل نہ پہنیے گا دوسرا آپ کی ایڈوکیشن کو انہینس کرنے کے لیے اس کو الیبریٹ کرنے کے لیے اس کو بیٹر کرنے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں وہ آپ نوٹ فرما لیجئے اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں ایک سو چار مرتبہ یا علیمو یا خبیرو یا علیمو یا خبیرو اس کے بعد یا باسطو یا واسعو یا رحمانو یا رحیمو پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پانچ مرتبہ سورہ علم نشرا سب مختصر ہے پچاس مرتبہ رب زدنی علمہ اور ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ کے اللہ سے آپ دعا کر لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو تعلیمی معاملات میں بہت کامیابی آتا کرے گا بہت شکریہ جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو سلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے گا سلام علیکم 29 اپریل جی 29 اپریل آپ کی مجھے آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی کیا 29 اپریل 25 اپریل 29 اپریل اچھا نائن یہ اصل میں آپ ناک سے بول لئے ہیں پراپر ورڈ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے 29 اپریل نائنٹین نائنٹی نائنٹی رک رک کے بولی تاکہ مجھ تک کنوے ہو دیکھیں اب میں دور آتا ہوں 29 اپریل 1994 یہی کہا نا آپ نے یہی کہا اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں ایک بچے بچپن پہ یا ایک پچاس پہ یا پچپن بھی دوپہر کو یا رات کو دوپہر یعنی تیرہ پچاس یا تیرہ پچپن پہ آپ پیدا ہوئیں اور کہاں پیدا ہوئیں آپ بی بی فیصلہ بات میں وہ تھوڑی سی آپ کی نیزل وائس آ رہی ہے نا تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے ورڈ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لمبا سانس لے کے ڈیپ بریت کر کے اور ہلکہ ہلکہ بولے تو آواز کلیئر ہو جاتی ہے یہ آگیا آپ کا ہورس کو ہلو ہمجھ ہلو بولوں آپ سے کچھ پوچھوں جی 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 میں کچھ پوچھوں آپ سے خاتوم آپ کسی کو پسند کر رہی ہیں یا کر رہی تھی ابھی مہا پہ کیا ہو گئی ہوں آپ بھی اگری ہیں چلیں اللہ آپ کے لئے بہتر کرے اور آپ کی اس پسند کو باقاعدہ ایگزیکیوٹ کروا دے میرا رب ذائچہ آپ کا ایکسٹر آرڈنری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ انعائد کرے گا اور آپ آگے چل کے ابروڈ چلی جائیں گی سیٹل ہوں گی وہاں پہ باہر جا کے اور میرے رب کا حکم ہیں کیا بولی؟ مجھے ایمان سے آپ کی آواز بہت کم سمجھ اس رکھے میں باہر رکاوٹ کرتے ہیں باہر رکاوٹ کرتے ہیں میں آپ سے اس سے پہلی ارز کر رہا ہوں ہو جائے گا جہاں آپ کی پسند ہے کیونکہ اس بات کی انڈیکیشن مجھے نظر آ رہی ہے اب وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی آپ ایک کام کریے گا آپ فیصلہ باد میں رہتی ہیں وہاں پہ ایک لہور بیٹا میں آپ کو لیکن لہور آپ کے لئے تھوڑا سا دور پڑ جائے گا صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ باد میں مزار ہے اللہ کے ولی کے در پہ بھیجنے کے مقصد ہوتے ہیں مہا جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے اللہ یہ میرے رشتوں میں جو رکاوٹ آ رہی ہے یا جو بھی پرابلم آ رہا ہے اس کو خوش اسلوبی سے اچھیوں میں تخصیم کر دیا کریں آپ کا یہ کام اللہ کے حکم سے ہو جائے گا اب پڑھنے کے لئے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں ان کو خوڑ پہ رکھنا وقفے پہ جا رہا ہوں خواتین عزرات وقفے کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں پھر ہمائی محبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو اور جو ہے کیا کہنا چاہیے ایک چیز مجھے یہاں یاد آگئی آقا سعیدنا مولا علیہ کا فرمان کہ جب رب العزت کا یعنی تخدیر کا حکم تیری حمایت یا تیرے فیور میں ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز یہ تارے یہ چاند سورج یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ زمین یہ آسماء اور دنیا کے تمام لوگ اس چیز کو تک پہنچانے کے لئے تقدیر الہی کے تحت اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اور جب اللہ کو منظور نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بڑی عجیب چیز بنائی ہے یہ بڑی ڈیپت والا سبجیکٹ ہے اس وقت ابھی موقع ملے تو آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو سامس جی بالکم سلام فرمائیے خاتون سر سر بیس ستمبر انیس ستاتی کونسی ستمبر اے ایک پہ آرام آرام سے بولیں بیس ستمبر انیس ستاتی اور دس اور گیارہ کے درمیان دن میں پیدا ہوئی آپ نے بھی گڑپا مار دیا ایک گھنٹے کا خاتون کہاں پیدا ہوئی آپ سر جنگ میں جنگ میں ڈسٹرک جنگ میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں جی سر جنگ ہاں میں تھا وہ شور کورٹ وہی جنگ ہاں جی جی سر بہت بڑے 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 ہیں میں نے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ ہوگی کہاں ہوگی اپنوں میں یہ غیروں نے ابھی تو کوئی نہیں ہے وہ بن پا رہا ہے ابھی تک تو کوئی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کا حکوم ہوا اس کا کرم ہوا تو پنجتن پاک کے صدقے اسی سال سے آپ کا رشتوں کا دور شروع ہو رہا ہے اور دیکھیں میں آپ کو ایک اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں آپ کی شادی لیٹ ہونے میں اللہ نے آپ کا بہت بڑا بھلا کیا ہے آپ آلٹی میٹلی اور ایونچولی عمر کے اس حصے پہ آ رہی ہیں کہ اگر بحیثیت اسٹالوجر آپ مجھ سے آج سے دس سال پہلے پوچھتی تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کرتا کہ جب عمر کے تینتیس چونتیس سال ہو جائے تو پھر شادی کریے گا اور یہ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے اس لیے کہتے ہیں راضی برعظائے کہا تھا کہ غیروں میں ہوگی اپنوں میں یہ بولا تھا آپ نے آج ایک منٹ مجھے دیجئے گا مجھے امکان غیروں کا لگتا ہے اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ٹائم فریم اپنے رب کے حکوم سے اپنے اندازے سے دے رہا ہوں کرنے والا میرا اللہ ہے دو ہزار بیس کے جون کی بائیس تاریخ سے آپ کا دور شروع ہوگا اور یہ چلے گا متواتر دو ہزار بائیس کے اپریل کے تیرہ تاریخ تھا یہ ٹاپ لائن وہ باٹم لائن اس کے درمیان میں کسی وقت بھی اللہ آپ پہ رحم فرما دے گا اور آپ کی شادی بہک میں اللہ ہو جائے گی آپ کو صرف دو ایڈوائزیں دوں گا آپ سکرین پہ نوٹ کیجئے ایک تو آپ نے ہر جمعے کے دن یا یا تو قلقاً مٹھائی اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ بچوں کو تقسیم کر دیں کوانٹیٹی اپنے حساب سے مقرر کر لیجئے گا اور ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالا چنہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے گا بلیک کلر کو آف وائٹ کیجئے گا کوئی رشتہ آئے تو آف وائٹ کلر لیمن کریم کلر یہ پہن کے سامنے پروپوزل جو لے کے آئے ان کے سامنے جائیے گا اور آپ نے وضیفہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی چھ مرتبہ درمیان میں ایک سو پانچ مرتبہ آپ پڑھیں گی اللہ کے اسماعی لائیہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو اور اس کے بعد چھ مرتبہ سورہ فاتحہ چھ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت القرصی اور ایک مرتبہ سورہ تاہہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ جو آپ کو وقت ٹائم فریم دیا ہے اللہ کے حکم سے مہا آپ کی شادی ہونے کا امکان بن جائے گا بہت شکریہ خاتون نیکس کالر کو تھرو کیجئے گا خوشک ہو جاتا ہے رمضان میں ہلو مجھے آواز نہیں آ رہی ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام ذرا باوازے بلند بولی گا میرا نام تشمان سیز تاریخ 4 اپریل 2003 4 اپریل آپ تو ابھی بڑی مختصر سی ہیں 2003 اور آپ کتنے وجہ پیدا ہوئیں صبح سوار چھے رکھی کہاں پیدا ہوئی تھی آپ فیصلہ آب آپ بھی فیصلہ آب ایک سیکنڈ دیجی بارش ہو رہی فیصلہ باد میں نہیں اچھا پیسے تو پنجاب میں ہو رہی یہ تقریبا ہر جگہ فیچر تو میرا رب بہتر جانتا ہے میں ایک علمی اندازہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعلیمی میدان میں کیا ہوگا تعلیمی میدان میں آپ پہ اب تک اللہ کرم نہیں کرتا جتنی آپ میند نہیں کرتی اللہ اس اچھا آپ ریزل دے دیتا ہے دوسرا آپ جسے یہ کہلیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے لئے سب سے مناسب فیلڈ ہے کہ آپ یا تو پیٹرولیم سائنس کی طرف جائیں یا کیمیکل سائنس کی طرف جائیں یا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جائیں یہ آپ کے لئے سب سے بہتر ہے اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر جمعیرات کے دن تین پیلے بے سن کے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے اور آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پانچ مرتبہ سورہ علم نشرا پچاس مرتبہ رب زدنی علمہ اور پانچ مرتبہ نصر من اللہ وفتحن قریب پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے میں نے فیلڈ بھی بتا دی اور آپ کے لئے انشاءاللہ بہتری بہتری ہوں گی میرے پنجتن پاک کے صدقے اور خواتین عزرات اگر بائی دوے میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا اس میں نوٹ کرنے میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ اے آر وائی میرے خیال میں چند گھنٹے کے بعد اس کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتا ہے تو وہاں آپ سن سکتے اور وقت اتنا رہ گی ہمارے خواتین عزرات وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلائے آپ سے درخواست انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر قطعی اپروچ نہ کریں سب میرے نام سے فیک آئی ڈی بنی ہوئی ہیں مجھ تک اپروچ کرنے کا ایک ایک ای آر وائی اور دوسرا میرا جو آفیس ہے پی سی ہوتل کراچی لیکن وہاں ڈائریک نہ آئیے گا پہلے نمبروں پہ کال کیجئے گا اور میرے اسسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپروچ کر سکتے وہ نمبر ہے 021 35 68 5501 اور دوسرا نمبر ہے 021 35 68 501 ابھی نہ کیجئے گا آپ کیجئے گا دو بجے کے بعد کال اور جو اوورسیز لوگ مجھ تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں ان سے ذرخواست کروں گا جب کال کرے میرے اسسسٹنٹ کو انہی دو نمبروں پہ تو اس سے کہیے کہ واتس اپ آئی ایم سکائپ آئی ڈی پہ حمائین صاحب سے بات کرا دیجئے یعنی آپ بھی ریگارڈنگ فر مائی سیل اس پہ بلکل نہ کیجئے گا تو خواتین نظرات کل کے پروگرام میں آپ کو اسلامی ریمیڈیز کچھ بیماریاں کچھ اور مسائل کے لیے بتاؤں گا ضرور سنیے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں تو میں بول چکا تواتر کے ساتھ تو کل لوگوں کے جو کام کیونکہ یہ آخری حشرہ آ رہا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے اسلامی ریمیڈیز بتاؤں گا باقی کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر خصوصا پاکستانی قوم پر پاکستانی فوج پر اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر ہمدرد بھئی خواہ پہ اپنا رحم و کرم کر اور جو اس کے لیے برا سوچتے ہیں برا کرتے ہیں یا بری نیت کے حاملے میرے رب میرے پنجتن پاک کے صدقے ان کو نیس تو نابود کر دے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہمیشہ اور میرے ملک پاکستان پر امت مسلمہ پر اپنا کرم کرتا رہے اس کے بعد کل عالم پہ بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ